کہنے کے تو کہتے ہیں بھٹو صاحب سے لے کے ابھی تک کہتے آ رہے ہیں کون سے روٹی کون سا کپڑا کون سا مرہا یہ تو سمپلی کمیونکیشن کے راستے روٹ پانی بجلی یہ نہیں پہنچا سکتے تو روٹی کپڑا مکام تو بہت دور کی بات ہے سی ایم ہے وزیراللہ سن سائٹ کا امالشاہ آٹھ سال سے وہ اس عوضے پر ہیں کیا وجوہات ہیں کس بنا پر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی ان کو ہی لگایا جاتا ہے وزیراللہ سن دین جی ان کے ہوتے ہوئے یہ ہے کہ کوئی وزیراللہ نہیں ہے اور آٹھ دس بندے وزیراللہ بنے ہوئے ہیں بلال بھٹو زرداری وزیراللہ ہے آسف زرداری ہے فریال ہے ٹپی ہے پتہ نہیں کون کون جو نیم اینی بڑی وہ وزیراللہ ہیں اور وہ بچارے بھڑکے مارتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہتے ہیں لوگ تھر میں غربت اپنا بھوک سے نہیں غربت سے مرے ہیں بھوک اور غربت کا فرق کیا ہے مجھے یہ ٹرملاجی ان کی نئی سمجھ نہیں آئی میرے زمانے میں ڈیولیمنٹ تھی سکوڈ بن رہے تھے ہسپیٹل روڈیں بن رہی تھی تو یہ میسینری کے لوگ نہیں مل رہے تھے مزدور نہیں مل رہے تھے ٹرک نہیں مل رہے تھے اور یہ ٹرک جو روڑی وجری اٹھانے والے یہ سارا دیکھیں سرکولیشن میں پیسہ آ جاتا ہے ایک وائٹ ریولیشن اس ایک دودھ کے ثرو ایک ریولیشن اور لوگوں کے انکم کا ذریعہ پیدا کرنے ک ہم نے کیا چھ سال سے ابھی تک تو فارق پڑے ہیں وہ اور کروڑو روپے اس پہ لے گئے ہیں موجودہ وزیر بلدیات ہیں اطلاعات بھی ان کے پاس ہے وہ بھی تھرپارکر سے ایوان میں پہنچے تھے ان کے بارے اطلاعات کون شدیل میں بن گئے تو اللہ نے اسے اپنے مقام پہ پہنچا دیا ٹنڈو جام میں آئے مگر وہاں سے بھی الیکٹ کہا ہوئے ہیں لوگ اسے پوچھے نا لوگ انڈے ٹرماتر مارے تھے الیکٹ کیسے ہو گیا میں نہیں بتا وہ رہنے والے تو ہدراباد کے کرا میں یہاں اسٹیٹ کا کام کرتے تھے یہ وہاں کے تو وہاں تو انہوں نے امین فہیم نے پہلے بھیجا تھا ان کو اور پھر امین فہیم کو بائی پاس کرتے ہوئے کہ پہتا نہیں کتنے کتنے کو اوپر لیول تک کو چیرمن صاحب اور چیرمن صاحب تک پہنچ گئے ہیں تو وہاں کے وہ نیٹیو وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں وہ ان کو کیا احساس ہوگا لوکل انتظامیاں جو ہے سر وہ کس حد تک کرپشن میں ملوث ہے اوورال پورا کا پورا آوہ آوہ بگڑا ہوا ہے میں کہتا ہوں ن ایسے بھرمار ہے جو آج تک ہم نے دیکھی نہیں ہے یہ ڈیل میں گورنمنٹ چل رہی ہیں اب تو چیزیں اوپن ہو گئیں کہ الیکشن کیسے داندلی ہوئی اوپر سے نیچے تک کون کون اس میں انوال تھا اموات ہوئی ہیں سر اتنے سارے بچوں کی ذمہ دار کس کو ٹھرائیں گے بیسیکلی فیڈل گورنمنٹ مگر اب فیڈل گورنمنٹ بھی جو ان کے اس کام پہ کچھ نہیں کہہ رہی پچھلے سال سے ہو رہا ہے روک نہیں رہی اگر ہو رہا تھا کچھ کر نہیں رہی اپنی سپورٹ وہاں پہ لے آئے فیڈل گورنمنٹ کے ڈاکٹرز لے آئے اور لے آئے فیڈل پروجیکٹس دے دے ہم بیٹھے ہوئے تھے ان کی پارٹی میں ہمارے طروع دیتے ہم لوگ کو کام کر کے دکھا تھے ان کو جیسے اپنی گورنمنٹ میں نے کر کے دکھائے تھے